اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قلت حیلتی امتہ وسیلتی اتنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس اغاثہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ میں مرنے کی سننے کی توفیق دیا اور اس کی فیوز و براکات سے نوازے ہمارے ملکی حالات اور ہمارے جو سیاسی حالات ہیں اور ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ چلتے ہیں چلتے آ رہے ہیں چلتے رہیں گے اور اس میں بار بار باتیں ہوتی ہیں بار بار وہ تفسریں ہوتے ہیں خبریں ہوتی ہیں لیکن جیسا کہ میں آپ نے آپ آباب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا جو معاملہ ہے بلکل مختلف ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو ہماری روز مرا پیش آنے والی چیزیں ہیں اور جو ہماری جو گلی محلہ ہے جو اس میں معاملات ہیں ان سے آپ کو آگاہی دوں کئی دوستوں کو اتراز بیتا ہے بہت سے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں گروپس میں کہ اس کا اس سے کیا تعلق یقین کریں ان ساری چیزوں کا ہماری زندگی سے تعلق ہے چاہے ہم استاد ہوں پولیس افسر ہوں آرمی میں ہوں ڈاکٹر ہوں کچھ بھی ہوں ہمارا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کہیں نہ کہیں تک پیش آتی ہیں اور مشاہدے میں آتی ہیں اس لیے میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے کومنٹ کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ میں سعید سے مت جا رہا ہوں یہ غلط میرا آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور حیران کن بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس موضوع پہ کچھ بات ہونی چاہیے اس سے پہلے اس بات پہ جو موضوع اس پہ بات کبھی نہیں ہوئی پیشلے دنوں ایک بات چل رہی تھی کہ جی ایک دوست نے ایک جو ہے ایشو اٹھایا تھا کہ نوٹ پہ بینک کا لفظ غلط لکھاوا تھا اس طرح نوٹوں میں ہماری غلطیاں تھی نوٹوں کے اوپر جو تحریر ہوتی ہے حامل آزا کو مطالبہ پر ادا کرے گا اس اس طرح کی باتیں لیکن میرا ایشو جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے میرا ایشو یہ ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کوشش کریں گے آپ کے جو علاقے کے علماء قرآن ہیں جو آپ کے آئیمہ مساجد ہیں جو ایسے آئیمہ مساجد نہیں جن کو بس صرف جماعت قرآن ہی آتی ہے اور وہ صرف خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں جن کو کوئی تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہو جو اور ان کے پاس کوئی علم بھی ہو کوئی انہیں نے کہیں کسی مدرسے سے پڑھا ہو آپ ان سے یہ ڈسکس بھی کریں شیئر کریں اور اس بات کا ہمیں اہاتح کرنا ہے کہ کیا یہ میری جو بات ہے اس میں کوئی جو ہے غلطی یا سچائی کا پہلو نکلتا ہے بات یہ ہے کہ ہم جو کرنسی نوٹ اسعمال کرتے ہیں جو ہمارے ملکی نوٹ ہیں ڈالرز وغیرہ کیا میں بات نہیں کرنا ہوں ڈالرز یہ تو بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں بڑے حال لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں اور بڑے لوگوں کی بات تو یہ بات ہے بھی کوئی نہیں جو بات میں کرنے لگاؤں یہ جو کرنسی نوٹ ہوتی ہیں ہمارا دس روپے کا نوٹ ہے بیس کا سو کا پچاس کا پانچ سو کا ہزار کا یہ تقریباً پانچ سو ہزار تک کے نوٹ جو ہیں وہ پبلک میں مشلے لیول تک ہر بندے کے ہاتھ میں آتے جاتے ہیں یعنی کہ بڑا نوٹ پانچ سو ہزار والا تو تھوڑا سا درمیانی طبقہ جو ہے غربک کی لکیشتوں سے ہونچا ہوں لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے لیکن یہ جو چھوٹے نوٹ ہیں یہ ہر بندے کے ہاتھ میں آتے ہیں اور اس کے بغیر ہماری نظام زندگی نہیں چلتا کیونکہ ہم بائٹر سسٹم پہ نہیں چل رہے ہیں ہم تو کرنسی سسٹم پہ چل رہے ہیں کہ پیسے دیں چیز خریدیں اور چلے جائیں نہ کہ ہم گنگم دیں اور چینی لے لیں ایسا نہیں ہے بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نوٹ ہیں کرنسی نوٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی نالی میں گل جاتا ہے نوٹ اس کو نکالتے ہیں اور سکھا کے جیب میں ڈالیتے ہیں کساب ہمارے بھائی جو ہیں گوشت بناتے ہیں جو لہو ہوتا ہے جو کون ہوتا ہے جانور کا وہ ان نوٹوں کو لگتا رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ جیب کتروں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بوتات ہے اور جیب سک سک پیسے نکل جاتے ہیں اس مقصد کے لئے ہم درزے سے شلوار کو جیب لگواتے ہیں یعنی کہ ایک جیب جو ہے وہ شلوار کو لگی ہوتی ہے تاکہ ہم بوقت ضرورت اپنے جو کوئی بچیوی رقم ہے جو ہمارا سرمایہ ہے ہم اس کو شلوار کی جیب میں رکھ لیں کیونکہ وہاں پہ جیب کتروں کا جو ہے نا حملہ آور ہونا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو سیڈ بھی جیب ہے آرام سے وہ نکالتے ہیں چلے جاتے ہیں فرانس سے ایسے نکال لیتے ہیں چلے جاتے ہیں اب وہ جب جیب میں ہماری وہ کنسی نوٹ ہوتے ہیں چاہے سو کا ہے بیس کا پچاس کا پانچ ہزاریں جو بھی ہے اب وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا معاف کیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو فلام بھی دیکھتا ہے جو ہماری بینیں بیٹیاں بھی دیکھتے ہیں بات وہ ہے جو بیان کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ کو آگا ہی حاصل ہو بات یہ ہے کہ وہ نوٹ جیب میں ہوتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگی کہ لوگ سڑک پہ نالی میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کے پشاپ کرتے ہیں اور ناپاک کپڑے ان کے ہو جاتے ہیں وہ جیب بھی ناپاک ہو جاتی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ جو نوٹ ہیں جو ہمارے کرنسی جہاں ہمارے پاس چل رہی ہے جو گندش کر رہی ہے وہ پاکیزہ حالت میں کسی حد تک نہیں ہے ماں سوائے نئے نوٹوں کے یعنی پرانے نوٹوں ہیں جو مختلف حاطوں سے نکلتے ہیں کبھی نالیج میں گر گیا کبھی خون لگ گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی بچے نے بیشاپ کر دیا تو وہ زیادہ تھوڑی کرتے ہیں وہ تو جیب میں رکھتے ہیں سکاتے چلاتے ہیں وہ اگلے سکلی جیب میں چلا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں جب یہ توافوں پہ یا جو جہاں مجرہ ہو رہا ہوتا ہے شادیوں پہ لوگ اوپر پھینکتے ہیں پاؤں کے نیچے آتے ہیں گندی جگہ پہ گرتے ہیں وہ بھی جھار کے جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ میں نے ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ جو کرنسی نوٹ ہیں اس پہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی فوٹو ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا گورنٹ بینک ہوتا ہے ان میں بہت زیادہ نام ایسے نام ہیں جو بہت جو ہوتی ہیں ہماری بہت قابل عزت ہستی ہیں متبرک ہستی ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ جیسے عشرت حسین یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ بھی ساتھ آتا ہے تو ایک تو چیرہ قائد عظم کا ہمارے پاؤں کے نیچے آتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ متبرک نام لکھے میں جو ہیں وہ بھی پاؤں کے نیچے آتے ہیں جس وقت نوٹوں کی نوٹوں کو نشاور کیا جاتا ہے ناچنے گانے والیوں پہ یا کہیں پہ بھی کسی نحفل میں ایون کی کسی ناتیا جو کلام جہاں پہ پڑا جاتا پڑا جا رہا ہوتا ہے ناتیا مشاہرہ ہو رہا تھا وہاں بھی لوگ پیسے پھینکتے ہیں وہ اچھا جو ہے پیسے چننے والوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال یہ ایک تقدس کو ہم پامال کرتے ہی کرتے ہیں دوسرا بات جو اس اصل ایشو چل رہا ہے وہ گندے نوٹوں کے حوالے سے ہے تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ گندے نوٹ آپ کے جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے سوال دولہ ماہ کرام سے یہ کرنے والا ہے کہ نوٹ جب آپ کی جیب میں جس کے بارے میں آپ کو بلکل پتہ نہیں ہے کہ یہ پاک صاف ہے کیونکہ ہمیں ہمارا دین درست دیتا ہے کہ جگہ پاک ہونے چاہیے آپ کی پوشاک یعنی کہ پیناوا کپڑے جو ہیں وہ پاک صاف ہونے چاہیے اور آپ کو باوز ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہوں آپ ان کو مطلب کر رہے ہیں آپ کا دل مطمئن ہو تو پھر آپ کی نماز جہاں وہ ہو جاتی ہے ورنہ اللہ کریم تو پھر نماز موں پہ بھی ماریں گے اور اندازہ کریں وہ کتنی شدت سے ماریں گے اب سوال یہ پیدا تھا کہ جب یہ کرنسی نوٹ جو اکثر جیبوں میں ہوتے ہیں اور ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر تو گزارہ بھی نہیں ہے نوٹ تو جیب میں ہوتا ہی ہوتا ہے آج سال تو بچے بھی جیب میں رکھتے ہیں نماز پڑھی جاتی ہے میرا سوال یہ ہے کیا ایسے نوٹ جو دندگی سے آلودہ ہوں یا مسخ شدہ ہوں پاؤں کے نیچے آئے ہوئے ہوں پتہ نہیں وہ کس اس طرح کے پاؤں ہوتے تو کیا یہ جب ہم جیب میں رکھتے ہیں تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے یہ سوال ہے بڑا اہم اس میں کچھ لوگوں کو میری التجاہ ہے کہ وہ اس پہ جواب جھونڈیں اور کومنٹس دیں تاکہ یہ اس کا جو میرے ساتھ جو اب آپ یہ سوال کرتے ہیں جن کے وجہ سے میں یہ پرگرام کر رہا ہوں کہ ان کی بھی جو ہے نا وہ ہو سکے تشفی ہو سکے ان کی تشنگی دور ہو سکے کہ یہ ایسا عمل نہیں ہے یہ نوٹ اگر جیب میں ہو تو نماز ہو جاتی ہے چاہے وہ خون آلود ہوں جنڈالی بھی سے نکالتے سو کھائے گئے ہوں تو یا پشاہ والے ہوں یہ ذرا بہت سوچنے کی بات ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کی کومنٹس سے مجھے اندازہ ہوگا ہم اگلا پرگرام کے اس حوالے سے انشاءاللہ کریں گے آپ کے دائے کے ساتھ بہت سارا خیال رکھئے گا اپنا بھی اپنے علی خانہ کا بھی اپنے ملک کا بھی اور اپنے دین کا بھی جزاک اللہ